بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کا بھائیوں کا بہنوں کا پوری دنیا سے جس طرح مجھے ارسٹ کیا گیا سعودی عرب میں اور آپ لوگوں کی سپورٹ میسیجز میری فیملی سے رابطہ پی ٹی آئی فیملی کا میری فیملی سے رابطہ کرنا میں آپ سب کا مشکور ہوں جس طرح آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا جس طرح مجھے سپورٹ کیا اس مشکل وقت میں میری فیملی کے ساتھ کھڑے میں اور اس کے بعد میں شکریہ دا کرتا ہوں سعودی عرب کی گورنمنٹ کا ان کے انٹیلیجنس پولیس کا ان کی پولیس کا اور باقی جتنے وہاں پہ ادارے تھے جب مجھے ارسٹ کیا گیا جتنے لوگ بھی میرے پاس آئے ان سب کا شکریہ شکریہ اس لیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں دیگر صوبوں میں ہمارے لوگوں کو ارسٹ کیا جاتا ہے تظلیل کی جاتی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کی انٹیلیجنس کو جس طرح جس طریقے سے مجھے وہ ہوتل سے لے کے گئے عزتدار طریقے سے بٹھایا گاڑی میں اس کے بعد چوبی تفتیش کی گئی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنایے اور ہمارے پاس پاکستان کی امبیسی سے بھی اور ہمارے پاس دیگر جو آپ کی فورن منسٹری ہے اور آپ کی جو مذہبی امور کی منسٹری ہے وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اور کافی ہمارے پاس ہے کہ آپ انتشار پھیل آ رہے ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف اور نہ جانے کس کس کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں تو انہیں میں نے کہا کہ میں نے کوئی سعودی عرب کے خلاف بات نہیں کی کسی کے خلاف بات نہیں کی میں نے ایک حلف لیا ہے چونکہ مسلمان قرآن شریف میں حلف لیتے ہیں قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کے گھر پہ کھڑا تھا میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی کسی کو وہ نہیں کیا کسی حکومت کے خلاف میں نے عمران خان کے لیے گوائی دی میں نے وہ گوائی دی کہ کبھی بھی عمران خان نے مجھے یا جب بھی ہم میٹنگ میں ہوتے تھے عمران خان نے نہیں کہا کسی بھی تنصیبات پہ حملہ کرو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ پولیس بھی فوج بھی میری ہے ملک بھی میرے ادارے بھی میرے تو میں نے کہا میں نے یہ بات کی آپ کسی سے بھی ٹرانسلیٹ کریں لہٰذا پاکستان کی جو منسٹری ہیں یہ بہت زیادہ شاید ان کو پریشر کر رہے ہوں گے میرے خیال سے جس طرح وہ پریشان تھے وہ پھر کسی کو بتاتے تھے پھر مجھ سے بات کرتے تھے وہ ڈیٹین کیا ہوتا ہے جس طرح مجھے اور جب سارے معاملات انہوں نے دیکھے انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی انہوں نے کہا واقعی سے اس ویڈیو میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے انہوں نے کچھ پاکستانی ترجمان کو بلایا ان کے سامنے ویڈیو رکھی اور کہا کہ بتائیں اس میں کیا ہے تو جب آپس میں بات کر رہے تھے عربی میں تو انہوں نے کہا بھئی اس میں تو کوئی بھی سعودی عرب کا ذکر ہے ہی نہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ جو بھی انفرمیشن ہمارے پاس آئیے غلط آئیے انہوں نے آگے رپورٹ کر دی اور اس کے بعد مجھے پتا چلا یہاں پہ کچھ ہمارے نون لیگ کے لوگ یا نادان وہ لوگوں میں میسج سپریٹ کر رہے تھے کہ جی یہ ایمیل ایڈرس ہے اس پہ ایمیل کریں اس پہ کریں یہ کریں اوہ بھائی حلوہ ہے کیا کہ یہ کر دے وہ کر دے اور تمہارے کہنے پہ ہو جائے گا وہاں پہ آئین کی بالا دستی ہے وہاں پہ آئین ہے وہاں پہ چھوٹے بڑے کے لیے ایک قانون ہے انہوں نے جب ساری چیزیں اگزامین کی تو انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی اور انہوں نے کہا اپنا آراض نہیں ہوئیے گا ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اور مجھے بائزت طریقے سے انہوں نے چھوڑا بھی اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ ان سب کو یہ پتا تھا اور وہ سب عمران خان سے محبت بھی کرتے تھے اور وہ سب عمران خان کے لیے دعا بھی کر رہے تھے تو یہ اللہ نے عزت دی عمران خان کو لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ جو بات میں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوکے کیے میں قیامت کے روز بھی کروں گا میں اللہ تعالی کے سامنے بھی کروں گا کیونکہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ سچی گوائی دینا میں سچی گوائی دے رہا ہوں عمران خان نے کبھی بھی ہمیں نہیں کہا کسی بھی تنصیبات پر حملہ کرے یا کسی بھی ادارے کے خلاف بات کرے وہ ہمیشہ کہتے تھے ملک بھی میرے فوج بھی میری ہے اور یہ بات ثابت ہوئی کہ بے گناہ ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل میں منتے کر رہے ہیں لوگ ان کی کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے جائیں ڈیل کریں وہ ڈیل نہیں کر رہے تو لہٰذا میں تو مرتے دم تک یہ بات کرتا رہوں گا اور جب بھی گوائی کی ضرورت پڑی میں گوائی بھی دوں گا کہ عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا اور میں یہاں آپ سب دوستوں کا جتنے لوگ تھے جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا جتنے میری پارٹی کی لیڈرشپ اور سیس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تقریبا جتنے لوگ تھے سب نے اپنا حصہ ڈالا سپورٹ کیا حق کے ساتھ کھڑے رہے اور میں صرف آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں الحمدللہ میں باحفاظت طریقے سے پاکستان آ چکا ہوں میں پاکستان میں موجود ہوں اور انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں مزید زور لگائیں گے مزید یہ تحریک تیز کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ جس نے سی سی ٹی وی فورٹیجس چرائی اس نے نو مئی کروایا عمران خان بے گناہ ہے عمران خان کو ریلیس کیا جائے اور ہم اپنی جد و جہد تیز کریں گے پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات